آج ہم آپ کو پاکستان کے ایسے مشہور سیاستدانوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اینکر پرسن سے شادیاں کر رکھی ہیں پاکستان میڈیا انڈسٹری کی وہ مشہور خواتین جن کے عشق و محبت کی داستان اسمبلیوں تک جا پہنچی وہ کون سے سیاستدان تھے جنہوں نے خوفیہ شادیاں کی آپ دیکھ رہے ہیں زوکے خبر کی فیکٹ سیریز اور میں ہوں سائرہ بٹ آج ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے بریسٹر احتشام نیوز اینکر ہونے کے ساتھ سیاستدان بھی ہیں انہوں نے زلہ ننکانہ کی سب سے بڑی بزنس فیملی سے تعلق ٹکتے ہوئے دو ہزار تیرہ میں پی ڈی آئی کی طرف سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا ان کی بدقسمتی یا خوشکسمتی سمجھئے کہ وہ صرف سات ہزار ووٹ ہی حاصل کر سکے اور بڑی طرح شکست کھائی یاد رہے بریسٹر احتشام پڑی لکھی امیر ترین بزنس فیملی کے جانے مانے نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں بریسٹر احتشام نے انکر پرسن آئیشہ احتشام سے شادی کر رکھی ہے آئیشہ نے بطور نیوز انکر ایکسپریس نیوز سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا پہلے وہ آئیشہ سحیل کے نام سے جانی جاتی تھی جیو نیوز پر بولیٹن بھی کرتی رہی آج ان کا پروگرام نیوز پر چلتا ہے بریسٹر احتشام اور آئیشہ احتشام پاکستانی میڈیا کا خوبصورت کپل ہے مجودہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کے متعلق ایک جملہ مشہور ہے جو مشہور وکیل نئی مخاری نے کہا تھا چھوٹے میاں گاری میں ایک عدد سہرہ ضرور رکھتے ہیں کہیں بھی شادی کرنے پر سکتی ہے تہمینہ دورانی سے میاں شہباز شریف نے شادی کی وہ خوبصورت پڑھی لکھی خوش نمہ خاتون ہیں ان کا تعلق صحافتی دنیا سے ہے ملکی اور غیر ملکی جریدے بھی لکھتی رہی ہیں تہمینہ دورانی کئی کتابیں لکھ چکی ہیں جن میں مقبولیت کی حامل مائی فوجرل لارڈ شامل ہے ناظرین تہمینہ دورانی ایک سلجی ہوئی خاتون ہیں انہوں نے شریف فیملی کو عزت دی اور شہباز شریف ان کی بہت تعریف کرتے ہیں شہباز شریف سے ان کی دوسری شادی تھی پہلی شادی انہوں نے ستر کی دہائی میں معروف سیاستدان مصطفیٰ خر سے کی تھی سید فیصل سبزواری سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہونے سے پتا چلا کہ فیصل سبزواری نے معروف اینکر مدیہہ نکوی سے شادی کر رکھی تھی مدیہہ نکوی کا تعلق لاہور سے جبکہ فیصل سبزواری کراچی کے رہنے والے تھے مدیہہ نکوی نے دوہزار تیرہ میں پہلی شادی کر رکھی تھی جو کم عرصے ہی رہ سکی تھی فیصل سبزواری اور مدیہہ نکوی کی پہلی ملاقات مدیہہ نکوی کے شو میں ہوئی بہت جل یہ دوستی رشتے میں بدل گئی مدیہہ آج اے آر وائے پر پرگرام ہوسٹ کرتی ہے جبکہ پہلے وہ جیو اور سما نیوز جیسے بڑے چینلز میں کام کر چکی ہیں مدیہہ نے اپنے کریئر کا آغاز میڈیا میں بطور نیوز کاسٹر دنیا نیوز سے کیا تھا کہا جاتا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان شادی بہت شوک سے کرتے ہیں ان پر بہت سی میمز بن چکی ہیں عمران خان نے جمائمہ سے شادی کے بعد دوہزار چودہ میں معروف ٹی وی اینکر جرنلیسٹ ریحام خان سے شادی کی عمران خان اور ریحام خان کی محبت کا سفر ایک انٹرویو سے شروع ہوا عمران خان نے ریحام خان کے وقت نہ دینے کا شکوا کیا تھا پھر عمران خان نے ریحام خان کو اتنا وقت دیا کہ ایک وقت آیا جب عمران خان کا سارا وقت ریحام خان کا ہی تھا یہ وہ وقت تھا جب شادیوں کے بندن میں بند گئے لیکن دوستو پھر وہ وقت بھی آیا کہ عمران خان وقت ہی نہیں دیتے تھے بلکہ وقت نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب ثابت ہوا کہ وقت ایک سا نہیں رہتا عمران خان نے ریحام خان کو طلاق دے دی اس کے بعد تیسری شادی پشرا بی بی سے کی ناظرین اس کے علاوہ مشہور سیاستدان خواجہ سعود رفیق یار محمد رند اور دیگر نے میڈیا خواتین سے شادیاں کر رکھی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ اگر آپ کوہ نور ہیرے کی مکمل تاریخ جانا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ناظرین اگر آپ عمران خان کی فیملی کی مکمل بائیو گرافی جانا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں